بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے ساتھ مزیدہ ریسپی لے کے آئی ہوں آج آپ مٹن تاری والے چاول جو ہوتے ہیں وہ بنانے جا رہے ہیں اتنے مزے کے بنتے ہیں آج دل کر رہا تھا کھانے کو تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی بھی شیئر کی جائے تو جس کے لیے یہ جی ڈیڑھ کلو میں نے مٹن لی ہے یہ مکس گوش ہے اس میں ران بھی ہے سینہ بھی ہے اور چام کا گوش بھی ہے تو یہ چاولوں کے لیے یہ تینوں کا یعنی کہ مزے کا چاولے سے بنتے ہیں تو میں اس کے لیے جو مٹن تاری بناتی ہوں اس کے لیے پلاو کے لیے مکس گوش لیتی ہوں تو یہ میں نے مکس لے لیا ہے اب آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے ریسپی کس طرح سے سٹارٹ کرنے ایک برتن ہم نے لے لیا ہے اس میں ایک کپ کے قریب گھیڑا لیں گے دیسی گھیڑا لیں گے ایک پاو یعنی کہ 250 گرام یہ پیاز ہے وہ لے لیا ہم نے گھی میں شامل کریں گے پیاز کو گولڈن براؤن کر لیں گے پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو گیا اب ہلکا سا اس میں پانی ڈالوں گی پانی میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ تیاز ہمارا زیادہ جل نہ جائے اب ایک ٹیبل سپون لیسن اور ایک ٹیبل سپون ادھرکتہ شامل کر دیں گے مکس کر لیں گے جی اب اس میں گوش عامل کر لیں گے ہاں جی گوش ایٹ کرنے کے بعد گوش کو لیسن ادھرک اور پیاز کے ساتھ دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے آپ نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جو لیسن ادھرک ہے وہ جل نہ جائے تاری کے لیے جو مسالے ہمیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہلدی لیے میں نے ون ٹی سپون سرخ مرچ لیے ون ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیے گا زیرہ لیے ہے ون ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچ ہے ون ٹیبل سپون یہ سونف ہے کٹیوی وی ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون سوکا دھنیا ہے یہ ایک ٹیبل سپون یہ کٹا وزیرہ اور ایک ٹیبل سپون گرہ مسالہ اور دو یہ پھول اس کے بعد آنکھے ہیں چار پتے یہ میں نے تیز پات کے لے لیے ہیں ایک ٹی سپون یہ جائفل اور جواتری پی سی ہوئی ہے دس ادد سبز علاچی ایک سٹیک چھوٹی سی ہے دارچینی کی دس ادد آلو بخارہ ایک ٹیبل سپون یہ چکن پودر ہے ایک ٹیبل سپون نمک ہے کیونکہ چکن پودر میں بھی نمک ہوتا ہے اگر ضرورت ہوئی تو پھر سے ڈال لیں گے اب ان تمام مسالوں کو ہم مکس کر لیں گے یہ جی ہمارا تاری کا مسالہ تیار ہو گیا ہے یہاں پہ جی جو مسالہ ہم نے بنایا تھا وہ شامل کر لیں گے تھوڑا سا بھونیں گے مسالے کو تیس سیکنڈ یا ایک منٹ بھوننے کے بعد اب اس میں دو ٹیبل سپون پانی دال دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ جل نہ جائے جیسے ہی آپ یہ مسالہ ایڈ کرتے ہو اس کی خوشبو اتنی زبردست آنا چاہی ہو جاتی ہے کہ بس آپ سوچ نہیں سکتے مسالے کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا تقریباً ایک سے دیر منٹ اب اس میں یہ آدھا کلو یعنی کہ پانچ سو گرام یہ ٹوماتر ہیں وہ شامل کر رہی ہوں ٹوماتروں کو بھی بھون لیں گے اچھی طرح سے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو ٹوماتر ہیں اس کے میں نے چھلکے اتار لیا تھے اتار کے اس کو یہ گول کاٹ لیا ہے اب یہاں پہ یہ آٹھ حدد دھری مرچے ہیں یہ شامل کر لوں گی سکس ٹیبل سپون کے قریب یہ دہی ہے یہ شامل کر لوں گی دہی کو آپ نے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے پھر اس کو آپ نے شامل کرنا ہے اب یہاں پہ اس کو ہم نے ٹوماتر کے گلنے تک ہم نے بھون لینا گوش کے ساتھ یہ دیکھیں جی گوش کو میں نے تقریباً پندرہ سے ڈیس منٹ اچھی طرح سے ڈھونڈی ہے ٹوماتر جو ہے اس کے اندر گل چکے ہیں اب یہاں پہ ہم اس میں آٹھ گلاس کے قریب پانی ڈال لیں اور گوش کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے یہ جی میں نے اپنے چاولوں کے حساب سے اس میں پانی ڈال دی ہے ایک کلو چاول ہے یعنی کہ میرے پاس چار گلاس چاولوں کے بنتے ہیں تو آٹھ گلاس میں نے پانی کے ڈال لیں تاکہ پانچ گلاس میرے پاس پانی کے بچ جائیں اور تین گلاس جو ہے اس میں یہ گوش گل جائے اب مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو گوش ہے وہ کتنے ہی دیر میں اور کتنا پانی لیتا ہے آپ نے اپنے چاولوں اور گوش کے حساب سے پانی اس میں ایڈ کر لیں یہ دیکھیں جی گوش میں جو ہے ابال آگیا ہے اب اس کا جو فلیم ہے بالکل اس کی سلو کر دیں گے سلو کرنے کے بعد اس کو کور کریں گے اور گوش کو 45 منٹ کے لیے گھلنے کے لیے رکھ دیں گے یہ جی 1kg رائس یہ دیکھیں میں نے یہ 1kg رائس کو 2 گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا تھا ہن جی تقریباً 45-50 منٹ ہو گئے ہیں گوش ہمارا ٹینڈر ہو گیا ہون ہے اب اس کا میں ڈھکن اٹھاتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ گوش ہمارا ٹینڈر ہوا ہے یا نہیں یہ دیکھیں جی گوش چیک کرتے ہیں ہمارا ٹینڈر ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل ٹینڈر ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب اس میں چاور شامل کرنے ہیں فلیم جو ہے وہ تیز کر دیں گے چاورو کو میکس کر لیں گے یہاں پہ تھوڑا سا میں نے دھنیا لے لیا ہے دھنیا شامل کر دیں گے ایک ادر لیمن ہے میرے پاس اس کے بیج نکالیں گے اور لیمن شامل کر دیں گے لیمن سے ٹیسٹ جو ہے بہت مزے کا ہو جاتا ہے تاری کا مکس کریں گے اور پانی خوشک ہونے تک ان چابلوں کو پکا لیں گے یہاں پہ جی میں اس کا نمک چیک کروں گی چابلوں کا نمک مجھے کم لگ رہا ہے یہاں پہ میں ایک وہ ٹیپ میں آپ کو دینا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ گواہی چاول بناتے ہیں تو اس کا نمک چاول کھا کے آپ نے چیک کرنا ہے اور اگر پلاو یا کوئی بریانی وغیرہ یہ بنا رہے ہیں تاری وغیرہ بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کا پانی چیک کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ پانی خوشک ہو کے چابلوں کے اندر چلا جاتا ہے اس کا نمک آپ نے پانی کے اندر چاول ہے اور ابلے چاول ہیں وہ آپ نے چاول مو میں ڈال کے چیک کرنا ہوتا ہے اس کا نمک اس کا پانی نہیں آپ نے چیک کرنا ہے میرا خالے آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہو نہیں ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہاں جی یہ دیکھیں چاولوں میں پانی بلکل کام رہ گیا ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ فلیم کو سلو کرنا ہے اور اس کو کپڑے کے ساتھ ہم نے دم لگا دینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے کپڑے کا دم لگائیں گے بیس منٹ بیس سے پچیس منٹ کا ہم نے دم لگانا ہے کیونکہ چاول ہمارے ابھی تھوڑے کچھے کچھے ہم نے رکھے ہیں تو اس کو بیس منٹ کا دم لگا دیں گے آپ کو ایک دم سے روشلی کم لگ رہی ہونا ہے لائٹ ہماری چلی گئی ہے تو لائٹ کے بغیر ہم لوگ صرف ٹارس پہ کام کر رہے ہیں تو اس کو پچیس منٹ کے لیے بیس سے پچیس منٹ کا میں نے دم لگا دیا ہے تو آپ سے ملتے ہیں پچیس منٹ کے بعد کہیں مجھ جائیے گا یہ لے جی پچیس منٹ ہو گئے ہیں اب کرتے ہیں چولہ بند اور اس کا ڈککن اٹھاتے ہیں ڈککن نہیں اٹھا نہ مشکل ہو گیا کمال کی خوشبو آ رہی ہے کمال کی خوشبو اب چیک کریں تاری کو آکھر یہ دیکھیں کھلا کھلا ایک ایک چاول اور یہ دیکھیں گلا ہوا اب ہم اس کو نکالتے ہیں پلیٹ میں اور آپ کو کھا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ تاری والے چاول جو متن تاری ہے وہ کیسی بنی ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں ایک ایک الیدہ الیدہ چاول ہے تاری تھالی 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 تاری تھالی آپ پہتے کیا تھالی بنائی گے میں کہنی ہاں تو کاکا ہے تو ہمیں بتا تاری تو کدھی نہیں کھا دی تاری نویں تو نویں الفاظ یہاں رہے نویں تو نویں اچھا نہیں الفاظ ہے تو ہورکی نہیں کاکا کیوں بن رہا ہے مسالیہ لے چول نے تاری تاری لائی ہوئی ہے اس کے ڈرامے بازیں آپ سنیں میں نے تو ڈال لی ہوں میں پلیٹ میں مجھے لگی ہوئی ہے بوک اور میں چھوٹی بلیٹ میں شروع ہی ہے تو تو ہورپال ہے تیرے کسی نے ہاتھ رو کیا ہاتھیں میرا رو کیا ہندہ ہے دیش کی اپنے کے راکھے سے شروع ہو جائیں گے پاہ تو چول اور دوگ بوٹیاں میرے بطاقی ہیں بھی پاہ پوٹھ دی بوٹی پاہ پاہ لے گ دیا ہے اور جڑے راندی بوٹی اندھی بھی پاہ مجھے تھندے ہو جائیں گے اور کچھ ہے تھوڑے تھوڑے کھر کے کھاؤں گی تھوڑے کھاؤں گی چاوڑے تھوڑے 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 دیکھوڑے بوٹیاں بوٹیاں دیکھوڑے ہی ہاتھ بوٹیاں 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 باکر سال ہی ہاتھ میں آپ کو چیک کر باتا ہوں لیکن اس بوڑنس بھی دوگے گیا دیکھوڑے دو نہیں چھوڑیاں چھوڑیاں بوٹیاں تھی ہلتر پائیں ہی ہنے اچھا چل ٹھیک ہے لے یہ ہوتی بریانی کی بہنی ہے ایک بریانی کو تیر لگا دیتے ہیں اس کو جوٹا ہے چاول بیج میں ڈالنے ہوتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ دونوں کا لیدہ لیدہ ہوتا ہے لو جی ہے بریانی جی پہنی سرے نا بریانی دی پہنی بریانی دا پڑا یہ جو آلو بہارے بیج میں ہوتے ہیں نا قسم سے مجھے اتنے مزے گے لگتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی چاولوں کے ساتھ اس آلو بہارے کو لگا کے کھاؤ چٹ پٹا چٹ پٹا سوا مجھے گا کھر مجھے گا ایک منتقے کو پڑا پڑا ہوتے ہیں اس سے بھی شکر ہے مجھے گا پہلے پڑھو کیکٹے زال میں انہیں کو اور گئی پھارنا ہے آئے اے آئے آئے دستی دی بوٹی اونہ یہ تھا اتنا لیکنگ آئے آئے اے آئے میں کہنا تیچر سسٹم ہی ہویا پہ آئے 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 کی میں کہنا تو پھارلو نہیں تو پھر انہیں حملہ کر دینا ہے پہلی میری چام چکے لائے گئی ہے دلتے بڑا کر رہے ہاتھ دیں آئے پر انہیوں نہیں چمچے یہ نہ گرم ہو گیا ملتا ہے کہ ہاتھ ساڑ جانے آئے 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 انہوں نے مزی آرہنے آئے 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 ٹھوڑا خانب ٹھوڑا کھانے سے پتا بھی نہیں چلتا کہ کتنا بندہ کھا گیا ہے زیادہ ڈالوں نے تو سب کی نظروں میں بندہ آجاتا ہے کہ زیادہ کھا گیا ہے اس لئے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتی چوتھی پنج میتھا تھا کہ اطراح ہیں بوہت ہوتیر میں پکایا تکھاؤاں نہ شاہدی بھی ابھی بھی ستہاری کرتی ہے پوڑا بوڑا دو دو پوڑیاں کر کے پوڑا بہت فاراج میں کہتا ہوں کہ ماشاء اللہ لیکن جو یہ اتنا کمھال کا ذائقہ ہے کہ میں آپ کو بتایا نہیں سکتی کہ آپ بناؤ گے تو کھاؤ گے تو پتا چلے گا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے ذائقہ کا جسے کہتے ہیں نا نشہ آج وہ ہے پلاو بریانی اپنی جگہ تاری کا ذائقہ اپنی جگہ اے ہائے اے اے لی اہت یا میں بوٹی میں کھانا نہیں کیا کھانا نہیں کیا کھانا کے فاری کو جلدی کھانا کھانا کے فاری کو وہ میرے مطلب ہی بوٹی چکے لائے گئے اے چیک کرو اے اے میں کہتا ہوں یا باپ کی میں سپیشل پائی لیتا ہوں آپ کو مزا آجائے گا اے چیک کرنا آپ اس کی چیکے سنے میں کھانا کھا رہی ہوں کے فاری کو بھیишьed چیک کرو یا اور مجبوری Three اے نو کھانی جگہ میفتے ہیں اس میں ہماری سے ہمارے سے دلانشہ رہا ہے اپنے 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 چکے 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 دوڑا ایک اوراں کو چک کر رہا تو اے ایل ایک اوراں آگی وہاں ڈیتے نہیں اے لے نا سانی آئے 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 چک کرو اے بوٹی درہ میں کہنا کیا بات ہے ایل چک کرنے درہ آئے 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 کی ملائی دی ترہ باہر نکلی ہے آئے 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 جیدے مزے انہارے ہیں نا میں کہنا انہیں اے بی بوٹی اے اے بون لیس پننے کوکہ سپیشل بائٹ ہیں نا سمجھ نہیں آرہی کیری کیری پھڑا خواہر آئے 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 چک کردے ہو تو انہیں اے ہونڈructی ہے نا سمجھنہ آئے کی کرا رہما ٹمکہ ہے لاحظ گیا وی acontece ایک آئے 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 اے آئے 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 چک کرو رہ بائٹ رہا ہےی آہ اے ترمزہ ہی اپنا ہونا ہے نا سمجھنے آئے آئے باول لیس بھڈی ایک بھی تھوڑی دی اے 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 ایک بیٹی کیونکہ سپیشل بائٹ ہے نا مزا آئے گا اے 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 اتنی مزے کی اینہ تاریخ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اب میری حالت دیکھیں کرالی ہے کرالی اور پسینے نکل رہے ہیں کھانے سے میں کرنا یار ایستہ کھائی دی ہے اے دے یار اکیجے میں لاب ہی لیتی ہے چام دی ہوں ہی لیتی ہے تو جب پتہ ہوں کہ چام پسند نیتے میں نے پسند تیری پسند نا پسند کو ان پوچھتا یار اے دی گرد کھالے نا یار جیری کو بوٹی میں پھارنا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہماری یہ رسپی کیسی لگی کچھ رہیے گا بنائیے گا کھائیے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ لیکن جو آج یہ کمال کر لی ہے یہ کہ اندرے تھالی تھالی تیرے مو دتے ماری کی یا میں بولنا کی تاری 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 جو مٹن تاری ہے نا اے میں کہتا ہوں یہ دیکھیں یہ اے بہت عالی کام کر گیا یہ آرہا اس سے پیسے لڑنے کو دل تو نہیں کر رہا یہ ہماری محبت ہوتی ہے آپ فیل نہ کیا کرو آہو تو یہ تاڑے اس جدی کو اور اندر گئی ہے ہم دونوں کیا ہیں ہم دونوں بہن بھائی ہیں بتا دے یا تو خاتے اس پیدالی کھچکی کی بھول نہیں ہے سب کو مسئلہ ہوتا ہے ہر کی ہوگے آپ اس بہن آپ کے ہس بہن نوں کو مسئلہ pamięتا ہے سب کو مسئلے ہوتا ہے ٹھیک möchte چلی دن آپ کے هنچوں کو Olympique سب کوam anderes بھائی بھائی حالتا کہ ہرا� اس لئے کا تبردہ بھائی 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 دیلی بڑا یہاں نہیں موسیقا بھی اپنے ٹرائے ضرور گرنی اور شیئر بھی کر دیا گرے میں کہتا ہوں آلا ٹا ٹا بائے بائے